ہلو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں ایک اس ٹاپک پہ کیوں کہ ہمارا جو گاؤں کا روڈ تھا وہ کافی خرابتہ اور تین چار سالوں سے خرابتہ تو فائنلی آج اس پہ کام ابھی شروع ہونے والا ہے ابھی کام شروع ہے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تقریباً دو یا ایک دن میں وہ بن کے ایک بہت پرلتس روڈ بننے والا ہے اور تقریباً تین چار سالوں سے یہ ایک دی خواہشتی کی روڈ بن جائے تو انشاءاللہ وہ فائنلی ابھی بن گیا دنیال خان بھی میرے پاس ہے اس ویڈیو میں دنیال خان ہو روڈ جھوڑی گی تو انشاءاللہ جو نئے لوگ آئے ہیں ریکویسٹ چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور فالو کریں اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے کیا کیا ہوتا ہے آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے سوک نہ تھا کیو آیم ہوں اس کے اطرقی جائے بتانہ جائے ڈو 그러니까 ابھی اس میں کوئی تک نہیں کر رہا ہے خ Taste اگر سے کر را ہے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو آپ کو یہ لیئر نظر آرہا ہے آخری بلیٹ بلیٹ یہ اور یہاں سے یہاں تک یہ دونوں نشان میں سے جو بیچ کا یہ جگہ ہے کہ دونوں یہ جگہ ایسے کیوں چھوڑا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میرا جو اپینین ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سیمنٹ کا کوئی ہے منصوب مجھے تارکل ڈالا ہوئے اور اب یہ ایک بڑی سی بانڈوزر کے تھے کیا ہے وہ پھلوان جیسے کہتے ہیں وہ آکھیں اس کی فورس ہوگی تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ کام جا رہی ہے یہ مشین دری ہے بھائی یہ معافی ہے کہ کامٹرول سارے سارے کامٹرول یہاں سے اوپر یہ پہ پر چیز میں لیا لکسہ ہوتا تھا پہ میں بہت مستیل ہوتا تھا بھی یہ بہت آسان سا طریقہ ہے بارش شروع ہو چکی ہے اس وقت اوہر پیاتی وہ لوڈڈٹ وہ سارے گاڑیاں چھلی گئیں اس وقت بارش بہت زیادہ ہے وہ کافی تیہ جائے اور یہاں تک آج روڈ بنائیں روڈ وہ جو موڑ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں تک یہ جائے گا اپنی آپ بارش میں یہ کام کریں گے یعنی روڈ کمپلیٹ مکمل بن چکا ہے ابھی توڑی سی جگہ رہتی ہے وہاں پہ سیمنٹ ڈالیں گے یہ جو بیج میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی زبردس بھی لگ رہا ہے بھی آوے تینکیو جس نے بھی بنایا ہے تینکیو بیری مچ آج کچھ خاص نہیں تھا یہی تھا یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پچھلے تقریباً چار یا پانچ سال تقریباً ہو گئے تھے اس روڈ کو نہیں بنایا تھا اور یہ روڈ اسی طرح پڑا ہوا تھا تو خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے گاہوں کا روڈ بن گیا سب کو خوشی ہوئی ہے یہ آلات ہو گئی تھی بیچ میں کہ بازار سے جب ہم آ رہے تھے تو ہم ٹکسی والوں کو کہتے تھے کہ ہم بڑا گرام کھلا بہرام خان جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آگے سے منع کر دیتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ روڈ خراب ہے ہم اس طرح سے سنی جائیں گے تو وہ پرابلم تو ابھی سال ہو گیا بہت سارے مسئلے سال ہو گئے ہمارے اس روڈ کے ساتھ کیونکہ روڈ جب اچھا ہوتا ہے تو بندہ سکونس ہے جا سکتا ہے اسی جواب پہ اور خوشی سے جا سکتا ہے تو تینکیو جنہوں نے بھی یہ روڈ بنایا اور سپیشل تینکس اور آج یہی تھا یہ کچھ تھا امید ہے ویڈیو پسند آئی گی اور جتنے بھی نئے لوگ ہیں پلیز ڈیگویس سے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فالو کریں اور سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی انتہائی ضرورت ہے ہمیں اور ہم موٹیویٹ ہو کے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اچھی ولوگز ہم بنائیں گے اگر آپ لوگ کی سپورٹ رہی تھو تو آج کا یہی تھا اور اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ